جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم بن قاسم ٹاؤن میں موجود ہیں اور یہاں پر سینکڑو کیمپس جو ہے وہ متاثرین سیلاب کے لیے یہاں پر لگائے گئے ہیں جیسا کہ آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیلاب متاثرین یہاں پر موجود ہیں اس وقت بھی تھٹا سے بڑے پیمانے پر منتقلی کا کام جاری ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلاب متاثرین اس وقت یہاں پر بڑے پیمانے پر ٹہرے ہوئے ہیں آئیے ہم چلتے ہیں ان کی طرف اور ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا پریشانی ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم نیشنل ہائیوے پر بن قاسم ٹاؤن پر موجود سیلاب زدگان کے ان کیمپس میں موجود ہیں جہاں پر سیلاب زدگان کی بڑی تعداد یہاں پر آ کے ٹھہری ہے اس وقت آپ میرے اکب میں جو بچے دیکھ رہے ہیں یہ سیلاب متاثرین بچے ہیں اور اس دھوپ اور اس چلچلاتی دھوپ میں یہ بچے یہاں پر مختلف انجیوز یہاں پر آ رہی ہیں اور مختلف انجیوز ان بچوں کو انجوائے کروانے کے لیے یہاں پر اس دھوپ میں ان کو یہ بچے یہاں پر دھوپ میں موجود ہیں جی بیٹا آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو ہم کھیل کھیل کھیلتے ہیں یہاں پر کھیل ابھی ہے بھائی آتا ہے ہمارا کھیلاتا ہے سب کو یہ گاٹی کھڑی ہونے کی ادھر سب کو ہم کو کھیلاتا ہے آپ لوگوں کو کچھ کھانے پینے کے لیے ملا کے نہیں ملا ہم نے سب کچھ ملتا ہے کھانا ملتا ہے ناظرین ہم ان انجیوں سے پتہ کرتے ہیں جو ادھر کام کر رہے ہیں وولنٹیری اور ان سے ہم پتہ کریں گے کیا آپ ورک کر رہے ہیں آپ پر جی بتائیں کیا ورک آؤٹ ہو رہے ہیں آپ پر سر ہم لوگ ان کو بیسک چیزیں سکھا رہے ہیں جیسے پیپرز کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے جو بھائر یوزلس پیپر ان کو کیسے یوٹیلائز کریں جیسے یہ اگر پڑے ہوئے پیپرز ان کو جوڑ کر یہ لوگ پنکے بنایاں کیونکہ یہاں گرمی ہے تو اگر یہ کریں گے تو ان کو اچھا یوز آئے گا کیسے ریسائیکل کرنا ہے اتنی دھوپ ہو رہی ہے گرمی ہے میرا خال ہے اس دھوپ میں آپ ان بچوں کو لے کر یہاں پر ان بچوں پر اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں اس دھوپ کے اور اس گرمی کے کوئی چھاؤں میں آپ کوئی ٹینٹ لگائیں جہاں پر یہ کام کریں تو زیادہ بہتر رہے گا کیا خیال ہے ہاں ہمیں ٹینٹ تو ضرور چاہیے ہوگا لیکن اصلا میں ان بچوں میں اتنا جذبہ ہے سیکھنے کا کہ ان کو گرمی اور کوئی بھوک کچھ بھی روک نہیں سکتی یہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کس پلیٹ فارم کے دھوپ یہاں پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں پرائیوٹ ہیں اور ہم لوگ جو ہیں یہاں پر وولنٹری ورک کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان بچوں میں ایک ڈیفرنس لانا ہے یہ جو امیدیں کھوئے بیٹھے میں ہم ان کو امید لانا ہے بہت اچھا کام ناظرین یہاں پر یہ وولنٹیر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کے لئے یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے جو ان کا اعتماد بچوں کا کھو گیا ہے وہ اعتماد لانے کے لئے یہاں پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں ہم مزید یہاں پر بات کریں گے آپ ذرا آئیے گا آپ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں اپنا نام بھی بتائیے گا اور اپنی ارگنیزیشن کا نام بھی بتائیے گا میرے نام مزید اور میرے ارگنیزیشن نہیں ہیں ہم لوگ وولنٹیرز ہیں اسکول آف لیڈرشپ کی طرف سے اور ہم لوگ یہاں پر ایڈ اور امداد وغیرہ تو میرے خواہل میں ہر بندہ دیتا ہے ماشاءاللہ اتنی ایڈ ہے یہاں پر کہ ان کے پیٹ بھرے میں تقریبا ہم لوگ یہاں پر ہم نے جو ہاکس بے روڈ پر گئے مختلف جگہوں پر وہاں پر ایڈ نہیں پہنچ رہی بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی لوگ پنکھوں کے لیے پریشان ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایڈ ضروری تو نہیں ہے کہ پیٹ بھراوہ ہو اس کے علاوہ بھی لائیبیلیٹیز ہوتی ہیں بالکل میں اس سے اگری کرتا ہوں لیکن اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پنکھیں اور جو دوسری نیسیسٹیز ہیں وہ آہستہ آہستہ پروائیٹ کی جا رہی کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے سلاب آگاتا جا رہا ہے تو لوگوں کی تعداد یہاں بڑھتی جا رہی ہے تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ اور انجیوز جو ہیں یہاں منیٹر کرنے میں لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ کافی اچھے حالات ہیں اللہ کا شکر ہے اس بات کا جی آپ ذرا آئیے گا تھوڑا سا ناظرین ہم مختلف وولنٹیئر سے بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا کیا کام کر رہے ہیں جی بتائیے گا کس قسم کے کام آپ لوگ یہاں پر سارن جاتے ہیں ہم بیسکلی یہاں پر آئے ہیں ان کو ریابلیٹیٹ کرنے کے لیے صرف کھانا دینے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم یہاں پر ان کے لیے کیونکہ یہاں کی عورتیں ساری سن سے آئے ہیں وہ رلیاں بنا سکتی ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم سمان لے کے آرہے ہیں پرانے کپڑے دھاگے سوئے ہیں وغیرہ وہ رلیاں بنائیں گی اس کے بعد ہم اسے کراچی واپس لے کے جائیں گے ہم انہیں بیچیں گے تاکہ ہم ان کے لیے ایک انکم جنریٹ کر سکیں دوسرا ہم ان بچوں کے ساتھ کہاں پر بنائیں گی یہ رلیاں یہ یہ اپنے کیا سمان پروائیٹ کیا ہم ان کے لیے پرانے کپڑے لے کیا ہیں دھاگے لے کیا ہیں سلائی مشینیں آرینج کر رہے ہیں جن سے وہ چھوڑیں گے بنا کر آپ کو دے دیں گے ہم انہیں بیچیں گے اور ان کے لیے ایک انکم جنریٹ کریں گے کیونکہ ہم انہیں واپس ان کے گھروں پر بیچنا ہے میں نے یہاں پر بسانا نہیں ہے تو جاکہ یہ واپس جائے ان کو پیسے مل جائے تاکہ یہ واپس جائے فلٹ ختم ہو جائے اور پھر یہ اپنی زندگی نائے سرے سے شروع کر سکیں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ان کو جھوپڑیاں دے دی ہیں بس کہ یہاں پر رہے جا رہے ہیں اور جس طرح رہے ہیں ان بچوں کا آپ حال دیکھیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وولنٹیر ہم سے بات کر رہے تھے اور یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کی ریابلیٹیشن کے لیے کام ہو رہا ہے ان کو واپس بھی جانا ہے ہمارے ساتھ متاثرین بھی موجود ہیں ابھی آپ یہاں پر اسی کیمپس میں ڈیٹ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ سامنے اس طرف ٹھہرے ہوئے ہیں اچھا بتائیں کیا سہولیات آپ کو مل رہی ہیں لوٹی مل رہی ہے سارے پس پس blev وڈی ٹھہرے ہوئے ہیں اور کیا چیز نہیں مل رہی ہیں کیا چیز نہیں مل رہی آپ کو چھوڑی نہیں مل رہے ہیں سار چیز نہیں مل رہے ہیں آپ کو پس پہشانی ہوئے ہیں اس کے پچھے بیٹھ میں خ سوارitos بائم کیا ہے بہم کیا ہے یہ جنبال جی ہوتا ہے یہ آتے آئے بلے کے جاتے سارے باز آپ بتائیں کہ کیا اور پریشانی یہ ذرا تھوڑا ساگے سر بسترے نہیں ہیں بسترے نہیں ہیں برطن نہیں ہے کھانے بنانے کے اور یہ جو امداد آتے لاتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں اتنا دیتے ہیں جتنا کھاتے ہیں بس اور کچھ نہیں 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 کچھ نہیں پنکھے بھی نہیں ہے ایس پر دوکٹرز ہیں دوکٹرز کی کیا پوزیشن ہے یہاں پر دوکٹرز ہیں یہ دیکھتے ہیں دوکٹرز یہ تو اچھی بات ہے کچھ کیمپس میں ہم گئے ہیں وہاں پر دوکٹرز نہیں ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم اس نیشنل ہائیوے پر یہاں پر мوجود ہیں بین کاسم ٹاؤن پر یہ یہاں پر کیمپس ہیں جہاں پر متاثرین کی بڑی تعداد یہاں پر ٹھہری ہے یہاں پر ہم نے یہاں پر لوگوں سے بات کی ہے یہاں پر ایک چیز پوزیٹیو ہے کہ لوگوں کو کم از کم پیٹ بھر کر روٹی مل رہی ہے لیکن یہاں پر دیگر سہولیات کا فقدان ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے ہم آگے کی جانب چلتے ہیں اور آگے معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا پوزیشن ہے ایک مہنہ ہو گیا میرے کچھ نہیں ملا نہ تنبو نہ گھر کی جگہ نہ کپڑے نہ پیسے نہ راشن کچھ نہیں بس ایک وقت مانی ملتا ہے تھوڑا بس گزارہ کرے گا آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آٹھ بند ہیں بابا امہ بوٹی مر گیا برسہ پانی برس آیا سلاب میں چلے گیا چلے گیا آکے لائے بند ہیں کوئی نہیں ہمارا آٹھ بند ہیں چھے بچے دو لڑے ایک بی بی ایک آٹھ بند ہیں کچھ نہیں ملا ہمارے کو اللہ کا سوا کوئی نہیں ہے کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہیے میرے کو کچھ دیو مدد کرو پھر کھرچا برچا دیو گھر بر دیو کو ابھی کچھ دیو آپ کو روٹی وغیرہ ملتی ہیں روٹی ملتا ہے کبھی پورا ملتا ہے کبھی کم ملتا ہے آٹھ بند ہے بھائی کبھی پوری کبھی کم سے کیا مراد ہے بندے بہت ہیں ناظرین یہاں پر یہ خانے کی شکایت کر رہے ہیں ہم کسی اور سے بات کریں گے کوئی اور بتائے گا کہ یہاں پر خانے کی کیا پوزیشن ہے آپ بتائیں ذرا خانہ سر بہت اچھا مل رہا ہے اور صبح ملتا ہے تو شام نہیں ملتا ہے اور جیسے پانی ہوتا ہے ایسے کھانا مل رہا ہے اور دس تلٹی وغیرہ ہو رہے ہیں چھوٹے بچوں کو اور بیمارے مختلف یہاں پر جتنے کیمس ہیں یہ کہاں سے لوگ آئیں ذرا تفصیلن بتائیں گا کہاں کہاں سے لوگ آئیں یہ کیا ان علاقوں میں پانی آ چکا ہے سر یہ کندھو کوٹ جکبہ کشمور اور ٹھل سے شکابر سے آئے ہیں کچھ لوگ سارے رئیے کے سکر کے اٹھا کے لوگ یہاں پر نہیں ہیں ابھی تک موجود نہیں ہے یہ بڑھ رہے تھے سر بڑھ رہے تھے دوسری سرید خان کھائے آپ ہیدھر آئے ہیں بلکل تھٹا کے لوگ یہاں آئے تھے ایک آدمی ادھر آیا تھا چار پار دس پندر آدمی آیا تھا ہمارے پر سواری نہیں ہے سواری تھے دو ہم جائیں گا ادھر نے بس لیا تھا بس پر گیا تھا پر پچاس لوگ تھا آلہ سو لوگ تھا وہ گیا تھا بس پر وہ کہاں بے لگایا تھا ادھر گیا تھا پر کھانا آئے در ملتے ہیں تھوڑے چیز ملتے ہیں اب کلن پر سو آیا تھا وہ ایک آیا تھا فنڈل آیا تھا چار پانچ گاڑیاں تھا گورنمنٹ کی نہیں ہے نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسے ادھر لیا تھا ہم یہ رکیسٹ کرتے ہیں جناب اسا ڈاڑا مطمئن ہوں اسا ٹھول جا ہوں مان جے کو آئے تو دل مراد اسٹیشن کے جاتے پندرہ فٹ پانی ہوئے ہو اسا پانچ آرام سا سکون سا گورنمنٹ آسان کے سٹو شے میں آکے ہو اسا کہ جے کوئی کھڑی کرے جیک آباد آن دیں جیک آباد کو جے کوئی ہے تو فری ایکسپیریس جے کا ٹرین ہلائے ہوئے ہو اسا کچھ اور ٹرین میں آئے جیک باباد سے ہیں آپ وہ بھی ٹرین میں آئے ہیں تو وہاں سے ہم جے کوئی کراچی پہنچے ہیں یہاں پر کیا پریشانی ہے آپ یہاں پر انشاءاللہ ہم سکون سے جناب جو کچھ ملا ہے شکر ہے جی آپ بتائیں جی ناظرین ایک متاثر مزید شکایت کر رہا ہے ہم ان کی شکایت بھی آپ کو سنائیں گے جی آپ کی کیا شکایت ہے آپ کا سب کچھ اچھا ملتا ہے بھائی روٹی بھی ملتا ہے کپڑا بھی پن مانگ دیا ہے ہمارے کو کپڑے بھی دیا ہے آپ کو آپ کو یہ یہ کرنے والے یہ تمہارے لاکھ ہمارے کو دیا ہے باقی جو ہے دیکھا ہے سنت سیرپ کے لیے بھی ہمارے پاس چار انہیں بھی نہیں جو پٹر لے ہوں باقی جو ہے گرمی ہے اتنے اتنے بچے ہیں وہ تمبو میں پڑے ہیں تو اس کو الٹی دکھائیں کہاں پر ہے بچے جو الٹی ہو دست ہے گرمی آئے چلے ناظرین دیکھتے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹینٹ گرمی بھی مر جائے گا اس کیمپ میں بھی ابھی ٹینٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ناظرین اس کیمپ میں بھی لوگ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں مختلف علاقوں سے ہمیں یہ اطلاعات موصل ہوئی کہ بچے جو ہے وہ گیسٹروں کی وبا سے مر گئے ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے یہاں پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ایک بزرگ موجود ہیں ہمیں کوئی شکایت بتا رہے ہیں کیا ہے شکایت اسا کو پکے بھی کوئی نہیں پکے بھی کوئی نہیں خانہ بھی کئی بال ملتا ہے کئی بال نہیں ملتا روزہ سے دیر ملتا ہے یہ تو بتا رہے ہیں لوگ کہ کھانہ وغیرہ مل رہے ہیں نہیں دیر ملتا ہے ٹائم سے نہیں ملتا ہے تاری بھی ٹائم پہ نہیں مل سکتا ہے آپ کا روزہ ہے آپ کھروزہ ہے روزہ رکھا ہے ہاں ہمارے پاس بسٹرے بھی نہیں ہے ڈینٹو بھی نہیں ہے کپڑے خرچہ بچہ ہم ناظرین بچوں کی طرف چلتے ہیں آپ بچے دکھا دیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیم کے بار ایک خاتون موجود ہے یہ کچھ پکانے کی کیا پکا رہی ہیں آپ یہاں پر آپ کیا پکا رہی ہیں چھاتو پچ رہے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی یہاں پر خانہ بنا رہے ہیں اگر گھاس بھی ملے لکڑیاں بھی نہیں ہیں یہاں پر خود جمع کر کے لائیں گے لکڑیاں یہاں پر خود پکا رہے ہیں یہاں کچھ پکا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت خود پکا کر یہاں پر کھا رہے ہیں مختلف کیمپس میں ہم نے دیکھے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کھا رہے ہیں ہم آگے کی جانب دیکھتے ہیں کہ جو بچے بیمار ہیں ہمیں وہاں لے چلیں جو بچے بیمار ہیں کہ یہ سوکھے کا مرض بچوں کو یہاں پر لاکھ ہو رہا ہے یہ بچی بہت چھوٹی ہے کتنے سال کی بچی ہے یہ ناظرین یہ دو سال کی بچی ہے جو انجیوز یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو ڈاکٹرز اگر دیکھ رہے ہیں حکومتی تو وہ یہاں پر یہ نیشنل ہائیوے پہ یہاں پر جو ہے وہ آ جائیں یہ یہ ٹیبلر یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بخار اور درد کے آرام کے لیے یہ کیپسول اور یہ دوائی اس بچی کو دی گئی ہے لیکن آپ اس بچی کی حالت دیکھ سکتے ہیں ہم